سیدہ نوشین افتخار صاحب آجی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر اب بجٹ کی تقریر سے پہلے کچھ اینے پچتر پہ بات کرنا چاہوں گی اور محسوس سے گزارش کروں گی کہ تشریف رکھیں مجھے سنے مجھے سنے مجھے سنے مجھے سنے مجھے سنے جی نافی جی مجھے سنے جی انشاءاللہ ان کو موقع دیں گے اب پلیس تشریف رکھیں ممبر کو بات یہ سپیچ ختم کر لیں میں نے کہا کہ ابھی ممبر بات کر رہی ہیں اپنی وہ سپیچ مکمل کر لیں آپ کو دیں گے موقع جی جی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جی بس اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میرا وقت ضائع ہو رہا ہے جی آپ سٹارٹ کر رہی ہیں جناب سپیکر ابھی یہاں پہ ایک موصوف بیٹھے تھے جنہوں نے این اے پچھتر ڈسکا کے الیکشن کی بات کی اور میرا خیال ہے وہ جا چکے ہیں تو پورا پاکستان جیسا کہ دیکھ چکا ہے اور پورے پاکستان نے یہ دیکھا کہ این اے پچھتر ڈسکا کی عوام نے دو بار ان کو ریجیکٹ کر کے ان کے ہوش اڑا دی اور آج وہ شخص جو کبھی خود کانسلر نہ منتخب ہو گیا اس بچی کو بتا رہا ہے جو کہ سات بار ایک ہی خاندان سے پی ایم ایل این کی سیب پہ کامیابی حاصل کر کے اس سوان میں بیٹھی ہے اب بات کروں گی جناب سپیکر آج کے بجٹ پہ تو جناب امران خان جب پوری عوام کو تین سال سے اب تک ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں لیکن معاشی بدحالی پسماندگی اور آج کل کے خاکوں میں ڈوبی ہوئی عوام نے ان کو تمام زمنی انتخابات میں شکست فاش دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اب حکومت کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے جناب سپیکر کیونکہ پاکستان کی عوام عباب کی سیاسی شوبدہ بازیوں میں آنے والی نہیں اور وہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ مسترد کرتے ہیں مگر افسوس وہ تازہ دم ہے نئے شوبدے دکھاتے ہوئے وہ تازہ دم ہے نئے شوبدے دکھاتے ہوئے مگر عوام تھکنے لگی تالیاں بجاتے ہوئے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ بجٹ بائیس کروڑ عوام کے لیے نہیں بلکہ بنی گالا اور اس کے ہواریوں کے لیے بنایا گیا ہے میں یہاں آج اس کرسی پہ کھڑے ہو کر تمام پاکستانیوں اور بلخصوص اینے پچتے دسکا کی عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں اور میرے مطالبات میں ان کے لیے صرف دو وقتی روٹی سستی بجلی گیس آٹا دوائی نہیں بلکہ وہ تمام اسائشیں بھی ہیں جو کہ کابینہ اور وزیراعظم کو حاصل ہیں جناب سپیکر میں جس ہلکہ سے آتی ہوں ان کی پچتر پر فیصد عوام جو دہی علاقے سے جو ہے مشتمل ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ سبسیڈی سٹاک ایکچینج ایکنومک گروت دیفیسٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ اور انفلیشن کیا ہیں ان کے سوال ہوتے ہیں ہمیں سستہ آٹا کب ملے گا ہمیں سستی چینی کب ملے گی ہمیں سستی دوائی کب ملے گی مگر افسوس کہ اس ظالم دور کی جو حکومت ہے میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں اور نہ ہے ان کے پاس ہے اگر ہوتے تو کیا بجڑا جیسا ہوتا جناب سپیکر پندرہ ہزار عرب کا کرزہ لیا گیا ان تین سالوں میں تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کرزہ کہاں خرچا تو جواب آتا ہے کہ آپ چور ہیں لیکن ہم چور ہیں تو ان کے کون سے میگا پروڈجیکٹ ہیں جو کہ آج پاکستان کو ترقی کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں کب تک یہ روئیں گے کب تک یہ پیٹیں گے کہ ہم نے کام کی اور اپوزیشن چور ہے کچھ تو شرم کریں جناب سپیکر میری حلقہ کی 53% فیمل ووٹر نے مجھے ووٹ دے کر آج اس خاتون کو دسکا کی نمائندگی کے قابل بنایا اور آج ان کو اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ ہی ان کو گیس دی جاتی ہے اور نہ ہی بجلی میرے والد محترم نے بتالیس گاؤں میں اپنی وفات سے پہلے گیس کے پروجیکٹ کی منظوری کرائی اور آج جو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے عوام ان کے حلقہ کے لوگ مہکمے کے دفتروں کے چکر کارکار کے تھک چکے ہیں کبھی ان کو پی ایم ایل این ووٹر ہونے پر ان کو ظلیل کیا جاتا ہے تو کبھی ان سے بھاری رشو کا تقاضہ کیا جاتا ہے تو میں آج اپنی ان ماں و بہنوں کے لیے سیاست کو پسے پوچھ ڈال کر ان کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ جائیں این اے پچتہ ڈسکا میں مہماری تختیوں کی جگہ پی ایم ایل این کی تختیوں کی جگہ اپنی تختیاں لگائیں لیکن خدارہ ان ماں و بہنوں کو اس حضیت سے بچا لیں جناب اس پی جناب اس پی پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن بتائیں انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دی کہاں ہیں وہ وعدے پورے کیے گئے پاکستان کو ترقی دینے کا وعدہ پاکستان کو خوشحال کرنے کا وعدہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ آج بیٹھے ہوئے جو ہاؤس آف دی لیڈر جو کہ کبھی بھی عوامی مسائل جب بھی بات ہوتی ہے وہ اپنی کرسی پر موجود نہیں ہوتے اور آج بھی وہ کرسی خالی ہے تو وہ کرسی کیوں چھوڑ نہیں دیتے بائیس کروڑ عوام کے اگر مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے تو جائیں اپنے گھروں میں ہی بیٹھیں جنابے سپیکر میرے ہلکا ڈسکا میں بڑھتی ہوئی عبادی اور تعلیم کی بڑھتے ہوئے جو نیا ایک ٹرینٹ چل رہا ہے وہاں پہ مجھے ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے لیکن مجھے علم ہے کہ ڈسکا کو پی ایم ایل این کو ووڑ دینے کی سزا تو ملے گی نا وہ یونیورسٹیوں سے اچھے ہسپلوں سے ابھی تک محروم ہیں اور اب آنے والے وقتوں میں میری یہی کوشش ہوگی کہ میرے ڈسکا کی حالت بہتری کی طرف جائے جنابے سپیکر with the permission of the chair I would like to ask you questions آج کل کی ما شیب بہران کو دیکھتے ہوئے میرے اور میرے ہلکا کی کچھ سوالات ہیں اگر کسی گھر کا ایک واحد کفیل کرونا کے باعث وفات پا گیا ہے اس کے پسماندگان میں اس کی بیوی بچے بوڑی ماں اور ویمار باق ہے اس کی کفالت کا ذمہ دار کون ہے آج کسان کا جو یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذراعت کو ترقی دی ہے لیکن کسان کو مہنگی خاد اور مہنگی بجلی دی جا رہی ہے تو اس کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے سنتکار کی جو انہوں نے ظالمانہ پالیسیوں کی طرف سنتیں تباہ کر دی ہیں انتباہ ہوتی سنتوں کا ذمہ دار کون ہے حکومت کی نیاکس انتظامی پالیسیوں کی تحت مہنگی دوائیاں اور اشیاء خود و نوشیوں مل رہی ہیں پاکستان کو ان حالات پر پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے جنابے سپیکر آپ کی توجہ جاؤں گی جنابے چیرمین آپ کی توجہ جاؤں گی جی مطرمہ آپ جاری رکھیں جنابے سپیکر پھر آپ کہیں گے کہ میرا وقت ختم ہو گیا لیکن میں یہ کہوں گی جی مطرمہ آپ اپنے سپیٹ جاری رکھیں جی آج نوجوانوں کے لئے کتنے گراؤنڈ اور یونیورسیاں بنائی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں اگر نہیں بنائی گئی تو قوم کے نوجوانوں کے تحریک مستقبل کا ذمہ دار کون ہے کیا یہ نیا پاکستان ہے جنابے سپیکر نہیں بلکل نہیں یہ قائد عظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا جہاں بھوک اور مفلسی سے تنگ آ کر والدین اپنے بچوں کو نہروں میں دھکیل رہے ہیں کیا ہے یہ وہ نیا پاکستان اور حکومت جو ہے یہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے سب آج ہمارا ملک اس دور دوراہے پر کھڑا ہے جہاں غریب گربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور ہمارے حکومتی وزراء اور پالسی میکر نہایت نہ اہلی کے ساتھ اپوزیشن پر حملے کر رہے ہیں بلکہ اس بہودگی میں اپنی اہلیت اور قابلیت بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اسی کام کے لیے ایکسپرٹ ہیں اس کے علاوہ بائیس کروڑ عوام کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے جنابے سپیکر پی ٹی آئی نے جب اپنی دور حکومت میں آنے سے پہلے عوام سے وعدے کیے کہ ہم ہر وہ چیز انکریز کریں گے جو کہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی لیکن انہوں نے پاورٹی انکریز کی انہوں نے انمپلائیمنٹ انکریز کی انہوں نے انفلیشن انکریز کر دی انہوں نے ڈیٹ انکریز کر دیا اور جی ڈی پی ڈیکریز کی ریونیو ڈیکریز کی سٹاک ایکسینج کا برا حال کر دیا اور منی کو ڈی ویالیو کر دیا With the permission of the chair I would like to read few economic indicators for the information of the house once again please Unemployment 4.089 سے بڑھ کر 6% سے بھی زیادہ ہو گئی Poverty 31.3% سے بڑھ کے 39.3% ہو گئی انflation 4.7% سے بڑھ کر 8.6% ہو گئی GDP 5.53 سے بڑھ کے 3.93% ہو گئی اور ڈیٹھ پائیف پوائنٹ نائن سیمن بلین ڈالر سے بڑھ کر انلیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر ہو گیا تو یہ ہے ترقی یہ ہے خوشحالی جن کو انہوں نے وعدے کیے تھے جناب سپیکر اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں تو پی ایم ایل این کے دور میں انیس یونیورسٹیاں اور پورے پاکستان میں دو سو کالوجز کا قیام کیا گیا اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو پاکستان میں فاق حکومت کے ساتھ مل کر پنجاب حکومت نے ستارہ ازلا میں ہیلتھ کارڈ ایشو کیے اور ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ جو کہ کٹنی اینڈ کلیوٹرانس انسیٹیو لہور تھا جو کہ آٹھ سو بیٹ سے مشتمل ہے وہ دیا گیا کرونا کی بات کروں تو کرونا کے دنوں میں جب ہمارے فرنڈ لائن واریرز نے آگے بڑھ کے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور عوام کو اس مشکل وقت میں ساتھ دیا تو ہمارے پرائیم منسٹر نتیہ گلی میں بیٹھے مری کی تھنڈ انجوائے کر رہے تھے لیکن جب ڈینگی آئی تو ہماری حکومت نے مدان عمل میں اتر کر ڈینگی کا مقابلہ بھی کیا اور اس کو جڑ سے ختم بھی کیا جناب سپیکر کیا ملا اس عوام کو جناب سپیکر اس بجڑ سے where is the relief I ask وعدے کرتے آئے کچھ حالی کے تو میں کوڑ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی justice is not only to be done it seems to be done لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آئی جناب سپیکر میں ذراعت پر بھی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میرے ہلکے کے ستر پرسنٹ افام جو ہے اس کا ذرے معاش ذراعت پر مشتمل ہے جس میں ویڑ اور گندم جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں ہمارے ملک میں دو ہزار اٹھارہ میں ٹین پوائنٹ ایٹھ ملین میٹرک تان کی پیداوار ہوئی اور ٹو تھوزن ٹوینٹی میں اس کی مقدار کم ہو کے ایٹ پوائنٹ ٹری ملین میٹرک تان ہو گئی اور اسی طرح ویڑ کی پیداوار میں بھی نمائیہ کمی ہوئی تو کیا دے رہے ہیں ہم اپنے کسان بھائی کو اس کو ہم مہنگی خات مہنگی بجلی مہنگا پیٹرول اور مہنگا ڈیزل اور یقین مانے اگر یہی حال رہا کسان کا تو شہر کی عبادی اور شہر کی معاشیت بھی اسے جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی وائنڈ اپ پلیز جی جنابے سپیکر دو الیکشن لڑے ہیں آج کچھ تو وقت دیں جی وائنڈ اپ پلیز جنابے سپیکر ان کا ایک بلین ٹری کا جو پروجیکت یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا میگا پروجیکت تھا تو کیا عوام آنے والے وقتوں میں پتے کھائیں گے اگر گندوم اور چاول نہیں ملے گی جنابے سپیکر سبسیڈیز دینے کے باوجود بھی عوام آج لمبی کتاروں میں لگ کے آٹے کو ترس رہی ہے اور چینی کے لیے ترس رہی ہے تو کیا اس کا جواب دینے والا کوئی ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں جنابے سپیکر جنابے سپیکر اگر بجلی کی بات کی جائے تھے تو ہم نے ان کو تیرہ ہزار میگا وارڈ کی بجلی بڑھا کر دی پیدا کر کے دی ان کو صرف اس کو لوگوں تک دسٹریبیوٹ کرنا تھا اس کی ٹرانسمیشن کرنی تھی اس میں انویسٹ کر کے لیکن اگین ان کی انکومپیٹنس اور میس گورننس کے تحت کہ وہ بھی نہ کر سکے سارفین کو بجلی تک نہ پہنچا سکے جس کی وجہ سے پاکستان کو آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ کا لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پیس کرنی پڑ رہی ہے جنابے سپیکر ہمارے حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے ارہاکین یہ سوال کرتے ہیں کہ پی ایم ای لین نے کیا کیا جنابے سپیکر میں چاہوں گی کہ پلیز آپ ان کو شاہ صاحب آپ پلیز بیٹھیں آپ جاری رکھیں جی ٹائم وائنڈ اپ پلیز جی تو میں جی کہنا چاہوں گی کہ نوار شریف کے دور حکومت میں جب میاں صاحب کا ویجن تھا تو پاکستان ترقی کر رہا تھا پاکستان خوشحال تھا اور آج جب سوال کرتے ہیں یہ کہ پاکستان میں پی ایم ای لین نے کیا پروجیکٹ لے کر آیا یا پا اس کی ترقی کیا ہے تو اس کی ایک قویل لس میں سے کچھ چیزیں میں آج ضرور ان کو گنوانا چاہوں گی اور بتانا چاہوں گی کیا ایٹمی دھماکیں انہوں نے کیے کیا میٹرو بس انہوں نے بنائی کیا اورنج ٹرین انہوں نے چلائی کیا سی پیک یہ لے کر آئے کیا گوادر پورٹ انہوں نے بنایا کیا موٹرویز کے جال انہوں نے بچھائے کیا جی ایف تھنڈر اور الخالٹ ٹینک انہوں نے بنایا کیا ایکانومی کو 5.5 پر یہ لے کر گئے کیا حسبتالوں کو اپگریٹ انہوں نے کرایا کیا مفت اگویات اور مفت علاج انہوں نے دیا کیا بچوں کی میاری تعلیم کے لیے لیٹوپس انہوں نے دیئے کیا دہشت گردی کا خاتمہ انہوں نے کیا اور کیا کراچی میں امن یہ لے کر آئے نہیں جناب سپیکر ان سے ایسا کچھ ہونے نہ کرنے کی توقع ہے کیونکہ ان کی ترقی صرف کاغو میں ہے اور ٹاک شوز میں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جھوڑ بولنے میں ہے جناب سپیکر آج یہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں میاں محمد نواز شیخ کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں اور یہ پاکستان کی رونکیں میاں محمد نواز شریف اور ان کے ہی دم سے تھی اور رہیں گی آج ملک و قوم کو میاں محمد نواز شریف اور شباز شریف کے وی ان کی ضرورت ہے اور آخر میں میری اس حکومت سے گزارش ہے کہ خدارہ جو آپ نے پاکستان کا منڈٹ بائی سوام کا چوری کیا اور آج آپ یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ تو سوچیں جناب سپیکر آج ایک اور ایک کوئیس آپ سے کرنا چاہوں گی کہ تمام صوبوں میں انجینئرز کو ٹیکنیکل الالاؤنس کی فسیلٹی دی جا رہی ہے لیکن وفاق کے انجینئرز اس ٹیکنیکل الالاؤنس کی فسیلٹی سے ابھی تک ان کو وہ کیوں نہیں دی گئی اینڈ پہ اس کو ختم کرتے ہوئے میں ایک کوٹ کہنا چاہوں گی اب بجٹ دس نوٹ لیمٹ یور فریڈم اٹھ گیس یو فریڈم جناب سپیکر اللہ تعالیٰ پاکستان کا حمیہ ناصر ہو نواز شریف زندہ بات پاکستان پائندہ بات سرکتای ڈیو